ٹھیک ہے مطلب تم کو اگر یہ دیکھنا ہو تو تم گوگل کر لو ایک ویڈیو ہے میں دکھا دوں گا نہیں بھائی بات یہیں پہ ہوگی کہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ سلفی ایلین کی طرح اللہ کو مانتے ہیں یہ نا یہ آپ کو ثابت کرنا ہے دوسری بات آپ نے جو دیوبندی کے بارے میں بولا ہے آپ کے لئے پھر میں ٹائمہ رٹا دے رہا ہوں چلی آپ کو ثابت کر دیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے جب آپ رگڑے جا رہے ہیں تو پھر رگڑی دیا جائے اچھے سے آپ کو ٹائمہ رٹا دیا جائے یہ دیکھئے یہ مکہ والے امام کا نام کیا ہے مکہ کے جو تین چھا ریوان میں کاری سدیس ہے شرائم ہے ارے وہ جو سب سے فنی والا ہے یار کیا ہے مولانا مکی ہاں مطلب جو کہتا ہے کہ مفتی مینک ہاں مفتی مینک مفتی مینک ٹھیک ہے تم بات کرو پھر تب تک میں ان کو شفا بھی ٹو پارے لے گا ٹو پارے لے گا ٹو پارتے ہیں مفتی مینک کی کسی کے پاس والی ویڈیو جس میں انہوں نے بوڈی پارٹس بتایا تھے والی ویڈیو پلیز مجھے سینڈ کر دیجے مہاں 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 ہاں ہاں سلسی ہے صحیح 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 ہے تب تک آپ لوگ بات کریں تو میں دکھاتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بچا لو کوئی دنیا مہادر چوہ تو کوئی نہ بچا گی مجھے بچا لوگ مجھے بچا لوگ یہ دیکھ بھائی ان کے ان کو جاتا ہے اے ہی مل گیا پانچ ہزار کا شوٹ اب آپ مکاری کے عالی مکام پہ فائز ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلی بات کہہ رہے ہیں اتنی بڑی نیچتہ کی ہے بھی آپ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ مستی مینک نہیں ہے میں آپ کو مستی مینک دکھاتے نہ چاہتا ہوں ایک بار پہلے تو جی یہ مستی مینک ہی ہے دوسری چیز میں نہیں نہیں مستی مینک نہیں یہ شیئر میرا موز نہیں کر گئی میری جوان ٹوٹ گئی کیوں کر رہے کیوں کر رہے شیئر لگاو شرط اسی پر شرط لگا لو لگا لو شرط مفتی مینک ہے سلفی ہے نا بھائی پھر بلٹی مالک ہے انہیں یہ بہت ہے یہ مفتی مینک نہیں ہے شیخ آسیمال حکیم ٹھیک ہے صرفی کر دکھانا ہے صرفی کر صرفی کر تو یہ شیخ آسیمال حکیم سلفی کے امام ہیں ہاں مختی مینک نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایہاں یہ تیسرا رجوع ہے آپ کا یہ چھے گھنٹے کا تیس منٹ سے پلے کر دیجئے اور اصول یہ ہے کہ جب تیاغ کی بات ہوئی تو بولا تھا اس نے کہ دیکھیں تیاغ ماسی تک ٹھیک ہے ان کا بھی تیاغ ہوگا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائیو انہوں نے بھی جو ہے اگنی پرکشہ دیتی لیکن ہم بات کر رہے ہیں مائشہ کا بھی جو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے وہ بھی ایک بہت بڑے لیویل کرتے آگے آواز آگے تو کنفرم کر دے جگہ اسلام وہی پہ ختم ہو جاتا ہاں آرہی آرہی اگر نبی کی یہ یہ علامت ہوتی کہ وہ اپنی بیوی کو مارتے یا انہوں نے موت دے دیتے اگر وہ ان کو چھوڑ دیتی نبی صاحب کے دورہ بھی ان کی پٹائی دکھا دیں گے آپ تو ریشن لے رہے ہیں ان کا ٹائم بچا ہوا ہے بی ار بھائی انہوں نے کہا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا اگر نبی نے اپنی بیوی کو مارا رہے گا اب حدیث دکھا دو پلیس ان کا اسلام ختم کر دیتے ہیں آج مبارک بھی پوسٹ کریے گا جی ٹھیک تو دیکھیں کتنا کانفرینٹلی بولنا ہے کہ آرے بس لبی اب تو مبارک پھن گیا اب تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ دیکھو ہمارے پٹائے دکھاتے ہیں ہمارے پٹائے دکھاتے ہیں دیکھو پلے کریے ہیں دیکھو میں سکرین چھوڑ رہا ہوں بھئی تو ٹائمر میلے لی ریسیکٹ ہو جا رہا ہے ٹائمر ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیا کرو ٹھیک وہ سکتا ہے پچھلی بار یہی کنفیوزن ہوئی ہو کہ میں نے آپ کو غلط ٹائم پر اوپر دیا ہوں بھائی اس میں دھیان سے دیکھئے یہاں پہ نبی صاحب کو جب بتایا جا رہا ہے ان کے صاحب آ کے بتا رہے ہیں کہ میری بیوی نے مجھ سے مانگا مجھ سے کچھ پیسے مانگیں تو میں نے اس کی گردن توڑ دی تمام روایتوں میں گردن توڑنے کی بھی بات آتی کیا بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیسے مانگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن توڑ دی مطلب اتنی کبھی چھوٹ پتا ہے کسی کی گردن توڑ دی نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی چیٹی ڈیویٹ تو سالے کب پڑھنا سکھے گا بھائی کب پڑھنا سکھے گا معلوم ہے بیرونگاری ہندوستان میں بہت ہے لیکن کم سے کم جو لکھا ہے وہ تو پڑھ لے اب تو چیلنج لے لیے کہ اگر اس میں یہ لکھا ہوا مل گیا تو تو سناتن دھرم چھوڑ دے گا بلکہ تجھے کوئی دھرم تجھے کوئی دھرم فالو نہیں کرنا ہے چاہیے تو جہاں جائے گا بیڑا گھر کرے گا بھائی تو کسی مرس کی دوا نہیں ہے تو بھگلول آدمی ہے بھائی تو ریڈنگ کرتا ہے گردن توڑ دی رسول نے میں یہ نہیں کہا رہا ہے کہ وہ لیٹرلی گردن توڑ دی اتنی کسکیں مارا جیسے گردن توڑ گئی اس طرح سے یہ بھی کان لکھا ہوا ہے اور یہ سمائل بھی پیک اپ کر رہا ہے پتہ اتنے بڑے بڑے شیخ وہ کہتے ہیں اللہ میں اقبال ابلیس کی مجلس شورا شیطان کی مجلس لگی ہوئی ہے اور سب کے سب چیہ ہیں چورن والے ٹھیک ہے اب لے کریں تو اس کا حوالہ چیک کریں گے ہم کہ رسول اللہ نے کچھ ایسا کیا گردن توڑ گئی پیسے مانگے اور آئیشہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بھی تم اس سے پیسے مانگ رہی ہے ابو بکر ان کے سامنے اٹھتے ہیں اور ان کو جھپڑیا دیتے ہیں جھپڑیا دیتے ہیں روک دیجئے اور کس بات کے لیے دوسری بات کیا کہ پتہ رسول اللہ نے گردن توڑ دی اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ ابھی آیا انہوں نے بھی لگا دی دو تین کان پر جھپڑیا دیا اس کو بہت جذباتی ہوتا ہے یہ وومن ایسا لگتا ہے اور تو کورتی غلط ہوتا دیکھنے سے بڑی اچھی بات ہے چیٹڈ ڈیویڈ یہ تو دیکھ لیں تو جو بول درہا ہے وہ ہے بھی خامہ خام مبال مار رہا ہے تو اپنے کم کم گاڑے کون میں وہ تو دیکھ کر لکھا ہوا ہے مطلب ہمارے یہاں اتنا ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ ہر دھرم میں غلط سلط ہوتا ہے تو 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 وہ لونڈیوں پر پیسے لاتا ہے کہاں لکھا ہوا بھائی کہاں کون سے مہابارت میں پڑھ لیا کہ لونڈیوں پر پیسے جا رہا ہے کچھ بھی بکواس کر رہا ہے کچھ کوئی ریلیونس تو ہو مطلب بلکل زفار ہیریٹک کی طرح کہانی بکے جا رہا ہوں جنو میں کیا کیا پتہ ہی نہیں چلا ٹھیک ہے تو پہلا رسول نے دوسرا حضرت ابو بکر نے کیا ٹھیک ہے اور پھر اب یہ سورٹ آف بلاسفیمی آبیسلی ہے کہ پیسے ادھر خچ کر رہا ہے کتنا برا لگ رہا ہے اس کو ہے نا ٹھیک ہے بس تیس سیکنڈ اور بیس تیس سیکنڈ اور ان سے جب پیسے مانگ رہی ہیں تو یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تم اس سے پیسے مانگ رہی ہے اور ان کا باپ نبی کے سامنے جا کے ان کو چھاپڑ مارنے لگ جاتا ہے یہ تیاغ ہے آپ کا اور پھر یہی نبی کہتا ہے کہ مجھے میری طرف یہی نبی جی کہتے ہیں کہ مجھ پہ اللہ کی آیت آئی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو کی نہیں رہنا چاہتے ہو لیکن نہیں اپنے باپ سے پوچھ کے جانا بتانا جس نے ابھی تمہاری پیٹائی کری ہے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کس کو مرخ بنا رہے ہو بہت سکر دیجئے کسی کو مرخ نہیں بنا رہے مرخ کو مرخ نہیں بنایا جاتا اصولی بات یہ تھی کہ مبارک میں نے جب بولا کہ اممہ آئیشہ کو بھی دوسرے امہات کو اپنے آپشن دیا گیا تھا اگر تنگی کا مسئلہ ہے تو آپ چھوڑ جا سکتی ہیں اممہ آئیشہ نے قبول کیا بولا اللہ کے رسول سب سے میرے لئے بیسٹ آپشن ہے بولا یہ کوئی تیاغ نہیں ہے تو مارپیٹائی چل لی تھی پیسے مانگنے پر مارپیٹائی چلتی تھی اور پھر جب آپشن بھی دیا گا تو بولا باپ سے پوچھ کیا ہو وہی باپ جس نے مارپیٹائی کی تھی تو پریشرائز کر کے مار گیا تو کائے کا تیاغ دو حوالے تھے تیسرا یہ کہ تیاغ کو زیرو کیا گیا اب میں سکرین شیئر کرتا ہوں جلی سے اس کو شورٹ ہی رکھیں گے انشاءاللہ اور الگ سے بھی اس کو اپلوٹ کریں گے پہلے تو ہم دعویٰ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے گردن تھوڑی وہ دیکھتے ہیں میں نے سکرین شیئر کی ہوئی ہے اور یہ رہی میری پی ڈی ایف ٹھیک ہے ہم صرف زوم کر دی جگہ اور زوم کر دوں ہم تاکہ آسانی سے دیکھ جائے ہمارے بھائیوں کو سب کو یہ تو میکسیموم میرے خیال ہے چلی اور کھڑ دیتا ہوں آپ صحیح اس کے انگلیز انگلیز کے ورڈر سے نا ہاں ٹھیک ٹھیک اور صحیح چلے اور بڑھا گا ٹھیک ہے تو یہ جو اوکے یہ جس کی بات کر رہا ہے حدیث کیوں میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کونسی ہے جس کی بات کر رہا ہے یہ رہی یہ بات کر رہا ہے ایک منٹ میں نے ساری لیا ہوں نا تاکہ مدد ختم ہو انشاءاللہ ہاں یہ رہا اوکے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 1478 ٹھیک ہے دیکھ رہے بھائی لوگ اور میں بڑھا کرتے ہیں بہت بڑی ہے تو اس لئے چھوٹا ہو گیا پڑھا دیتا ہوں اس کو ہے نا یہ جابر بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ عدد ابو بکر آئے اور پرمیشن لی کہ اللہ کے رسول سے ملے انہوں نے دیکھا کہ اور لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں اور کسی کو پرمیشن نہیں ملی مطلعہ اور لوگ انظار میں بیٹے ہوئے رسول اللہ ابھی پرمیشن نہیں ملی ابو بکر کو پرمیشن دی گئی عدد ابو بکر چلے گئے پھر عمر کو آئے ان کو پرمیشن لی ان کو بھی مل گئی ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جو ہیں سیڈ ہیں کافی دکھی سے لگ رہے ہیں اور خاموش ہیں اور انہوں نے ہاتھ مومنین بھی آس پاس سی بیٹی ہوئی ہیں اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کہوں گا جو رسول اللہ روش ہو جائیں گے لاف کرنے لگیں گے ہسنے لگیں گے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ میں شاید آپ کو بتاتا کہ فلا کی لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس نے پیسے مانگی تھے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو اٹھا اور میں نے تماشا مارا ٹھیک ہے کلیر ہو گئی بات یہ قصہ بتا رہا ہے کہ جب یہ کچھ زیادہ خرچے کا مسئلہ آتا ہے تو بھئی اس کو بس یہ جواب ہے کہ بھئی تس کے لگا دینا چاہیے ہے نا اچھا اللہ کے رسول ہسنے لگے ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول نے بولا کہ جو تم قصہ بتا رہے ہیں وہ ان کا بھی قصہ ہے ہماری وہ مہاتمومنین کا قصہ ہے ٹھیک ہے تو جو خرچے کا معاملہ چل رہا ہے تو ابو بکر اٹھتے ہیں اور امہ آئیشہ کے پاس جاتے ہیں اور سلیپڈ ہر اندھا نیک گردن پر چاٹا مارتے ہیں اچھا یہ پہلی بار سنا ہے میں نے گردن پر چاٹا مارنا حالی کہ لکھا ایسی ہے ہاتھ عمر بھی اٹھتے ہیں اور اپنی بیٹی ہفتہ کے پاس جاتے ہیں اب وہ در بھی گردن پر چاٹا مارتے ہیں کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول سے وہ مانگتی جو اللہ کے رسول نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے آگے بار جالتی ہے میں چل دے چل دے اب یہاں پہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے گردن توڑ دی یہ سب تو کہیں نہیں لکھا ہوا البتہ ایک قصہ تمہار سنا رہے تھے تو پہلا پوائنٹ فیل ہو گیا چیٹے ڈیبیٹ کا اب ایک قصہ تمہارے سنا ہے کہ کسی نے کوئی عورت ہی اس نے زیادہ پیسے مانگے تو اس کے گردن پر چاٹا مارا اچھا مو پہ سنا ہے میں نے آپ نے گردن پر سنا ہے گوی اس کا مطبع کچھ گربڑ ہے نا دیکھتے ہیں ابو بگر بھی ایسی کرتے ہیں جب رسول اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو ہی کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی گردن پر چاٹا مارتے ہیں ہم آئی شاکے اور ہاتھ امر بھی مارتے ہیں اب ہم جاتے ہیں تھوڑی سی انالیسیز پر دو انالیسیز ہیں دوسرے میں تو کلین بولڈ ہو جائے گا لیکن میں کلین بولڈ نہیں کرنا چاہ رہا میں پہلے باؤنسر مارتا ہوں ٹھیک جو ورڈ ہیں یہاں پہ گردن پر چاٹا مارنا جس کو ٹرانسلیٹ کے گا سننا ڈوٹ کم والے سننا ڈوٹ کم والے تم لوگ کو بہت اللو بتاتے ہیں بھائی سننا ڈوٹ کم تو میں چلانا سیکھ گیا تمہارا بولڈ ہوتا ہے یا تو اس کو ڈنگ سکھ گیا چلانا سیکھ لو برنا تمہاری جھنڈ ہوتی رہ گی ایسی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ ورڈ ہے یجا او انو قہا یجا او انو قہا یجا او انو قہا ٹھیک ہے انو گردن کو کہتے ہیں یجا او انو قہا اس کا ترجمہ کیا گیا گردن پر چاٹا مار رہا ٹھیک ہے چلانے کوئی نہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے سننا ڈوٹ کم کا تو لوگ کہیں گے سلمان صاحب آپ سارے بھی آتی زیادہ بولنے مو چلائیں گے مو بہت بڑا ہمارا یجا او انو قہا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سلیپ ڈھر اندن ہے گردن پر چاٹا مارا اب وہی گوگل ٹرانسلیٹ جو ہمارے ایکس پسٹر کو بہت پسند ہے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈالتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈالا میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا یجا او انو قہا تو یہاں لکھا ہوا ہے اس کا گردن موڑی اس کی گردن موڑی اس کی گردن موڑی موڑی ہم نے کہا یہ جو انگلیس میں لکھا ہوا ہے سلیپ ہر اندر کسی کو ڈال دیتے ہیں اس کی عربی دیکھتے ہیں کیا آ رہی ہے پہلے عربی سے انگلیس دیکھ لیا نہیں آ رہا نا یجا او انو قہا نہیں آ رہا اس کی گردن موڑی اب انگلیس میں جو ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں شاید اس کا وہ آ رہا ہو یجا او انو قہا تو نیچے ہم نے پھر سرچ کیا دیکھیں سرچ کیا ہم نے سلیپ ڈھرنیک عربی میں کیا آیا اس کے بعد انگلیس کا ترجمہ دیکھا سلیپ ڈھرنیک اس کا عربی میں کیا آ رہا ہے ہو دیکھتا ہے وہی والا آ جائے عربی میں لکھا ہوا ہے تو اس کا آ رہا تھا صاف آ رقبتہ معلوم یہ چلا ہے کہ نہ تو انگلیس میں ترجمہ کنورٹ کرنے پر صحیح آ رہا ہے نا عربی میں آ رہا ہے تو جو ہم ڈاؤٹ کر رہے تھے ہم اس پہ نتیجہ نہیں کر لگو میں کبھی گوگل ٹرانسٹیٹ کے بنیت میں نتیجہ نہیں نکالتا یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کرنے کے لئے ریسارچ کا ہے نا تو اس سے یہ پچھل کے جو ہمارا ڈاؤٹ تھا وہ ڈاؤٹ پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ گردن پر تھپڑ مارنے کوئی لوجک نہیں لگ رہا یہاں بھی پتہ چلنا ہے کہ ترجمہ لگی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی صحیح جی صحیح ہے کلیر ہوگی بات اب کوئی پھر بھی کہے گا سلمان صاحب آپ کے مطلب کی نہیں ہے عربی کا مسئلہ ہے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں یہ جو ورڈ ہیں یہاں پہ یہ جاہو ٹھیک ہے انہوں کہا تو سب کچھ سکا دیکھو کہ گردن آئے گا مبارک بھئی نیک گردن آئے گا یہ جاہ کا تھپڑ تو نہیں آ رہا ہے یہ جاہ کا مطلب کیا ہے یہ جاہو حمزہ اوپر والا ہم نے جب سنہ ڈوٹ کم پر ڈالا تو ایک حدیث ملی ہو بہت ساری حدیثوں میں بھی ہے ایک حدیث میں نے لے لی بخاری 5778 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ورڈ لکھا ہوا ہے یہ جاہو بیہ فی بات نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی سوسائٹ کر لیتا ہے پورے ڈیٹیل بتا رہا ہوں پیچھے کی اور اس نے کھنجر سے اپنے پیٹ میں مارا ہوگا اور مار گیا ہوگا تو پھر بعد میں بھی ایسے گڑتا رہے گا تو جو گوندنا یعنی کھنجر مارنا مارنا پیٹ میں گوندنا اس کا مطلب ہے یہ جاہو یعنی کھنجر سے مارنا اب یہ تو اور خطرناک ہوگی ہے بھائی اگر ہم یہ جاہو کا مطلب دیکھیں گوندنا اسٹیبنگ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ از دو مرکہ والے سے بات ہے یہ ہے تو ابو پکر کے حالے سے کہ انہوں نے گردن پر مارا خنجر مارا یہ جاہو مطلب یہ قتل والا عمل ہے یہ خالی مارنے والا من نہیں ہے سمجھے ہیں لیکن یہ تو گربڑ ہوگیا تو جان سے ماننے والا مسئلہ ہوگیا یہ جاہو اسٹیب کرنا گوندنا گردن گوندی خطیار سے یہ تو پوسیبل نہیں ہے یہ تھوڑی کیا تھا ابو پکروں من نے یہاں تو اور کنفیجن ہوگیا تو کنفیجن کیسے دور ہو بہت ایزی ہے جب ہم اسکولرس میں گئے جو عربی جانتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے تو صحیح مسلم کی ہی شراہ میں گئے عبدالباقی ٹھیک ہے جنہوں نے لکھی ہے تو اسی حدیث کو لاتے ہیں تو نیچے ایک نوٹ لکھتے ہیں عبدالباقی وہ ہمیں مل گیا دیکھیں سب کو مل لاتا ہے دھونڈنے آلو کہنی ملتا عبدالباقی کہتے ہیں یہ ورڈ ہے یہاں پر یجعو اس کا مطلب یہ ہے عربی میں حجاز میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غم اتنا ہو جائے کہ آدمی کے موں سے کچھ نکلے نہ یعنی گلہ بھرانا اچھا ہاں مطلب یا تو خود اتنا غم ہو جائے کہ کچھ نکلے نہ and the linguist stated he is the one whose grief became so intended he stopped speaking کہ وہ بول ہی نہیں پا رہا کہ بول ہی نہیں پا رہی یا آپ نے سامنے والے کو اتنا آدمی گلانی کر دی کہ وہ خاموشی کے بارے کچھ بول نہیں پا رہا ہے نا یہ ہے مطلب اس کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کو اس طرح سے سمجھانا آدمی گلانی کر ندامت کرنا کہ سامنے والا بلکل گلہ بھرا آیا یا بلکل ندامت میں کچھ بول نہیں پا رہا خاموش ہو گیا ٹھیک ہے یہ بات یہاں پہ لکھ رہے ہیں امام بھاکی صاحب وہ بہاں پہ جو ہمارا مت مانو بھائی ابھی یہاں جو ہے نا تو اب بات آتی یار سلام بھائی یہ سننا داتم والے فسوہ دیتے ہیں ان لوگوں کو ہاں ایسی ہوتا ہے نا پھر کہتے ہیں کہ دھوکے میں جو ہوتے ہیں ان گدوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں اکل سے کام بھائی ہم اپنوں پر بھروسہ نکر دیں تم ہمارے پر بھروسہ کرتے ہو یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اب بہت بڑا ڈالو ہمارا جو ہمارے اپنے تمہارے پاس گئے مد بھروسہ کرنا ہوں چلو اوکے بسوا دیں گے تمہیں تو اب اس کا مطلب یہ آئے گا جہاں تو مر گئے میں کچھ ہسی والی بات کہوں گا وہ یہ کہ جب کسی خوالان کی بیٹی نے بیوی نے خرچہ زیادہ مانگا تو اس کو پھر اتنا سنایا کہ وہ نادم ہو گئی تو وہ اس بولنے قابل نہیں اس کا یہ مطلب ہے رسول اللہ نے بولا یہ بھی تیسی کر رہی ہے ہاتھ مر گئے مافتہ سے پاس گئے تو وہ ان کو بھی اتنا کیا کہ وہ بھی بیچاری نادم ہو گئے اور ہاتھ حبو بغر گئے تو ان کے پاس بھی گئے وہ بھی اتنی ہو گئے نادم ہو گئے بس اس میں ہٹنگ کا مطلب ہی نہیں ہے شرمندگی شرمندگی اتنے ہو گئے اس میں مارنا ہٹ کرنا کہیں سے نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا کوئی کہہ گا یار دیکھو کچھ سکولرز نے تو لیا مطلب دیکھو اس نے لیا نہیں لیا ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ اس میں گردن پر چاپا ماننا موہ پر چاٹا ماننا سنجھ میں آتا ہے گردن پر تھا ہم وہاں سے ڈاؤٹ ہم نے کلیر کیا گوگل ٹرانسلیٹ میں چیک کیا کیا نہیں کیا سب گردن نکل لیا تھا پھر ہم نے ایک سکولر کی دکھا دیا آپ کو ٹھیک ہے اب ہم اس کو کلین بول بھی کر سکتے لیکن میں نے نہیں کیا شیخ علبانی کا رول لگایا نا مبارک بھائی اس پہ یہ ویسے حدیث کلیر آؤٹ ہو گئے یہ مارنے کا تو نہیں ہے جس پر وہ جذباتی ہو رہا تھا گردن توڑ دی یہ کر دیا تھپڑائی کر دی کچھ نہیں ہوا اب ہی تھپڑائی ہو رہا ٹھیک ہے اب یہ یہاں تک بھی بات ختم ہو جانی چاہیے لیکن ہم آپ کو وکٹ بھی توڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اصول ہے شیخ علبانی کا اور اس کو آج بھی فالو کرتے ہیں شیخ صلاح الدین ایڈلی بی صاحب اور بہت سارے سکولر اس میں جو حدیث ہے ہے بھلی صحیح مسلم کی لیکن یہ ہے ابو زبیر ایک ہے تابعین ہے اب وہ روایت کر رہا ہے ان جابر میں تھوڑا سا اور زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابو زبیر ان جابر بن عبداللہ یہ ابو زبیر یہ بھی سکولر بڑے ہیں لیکن ان کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ جابر سے سامات ثابت نہیں کرتے یعنی کہ یہاں سے تو ان سے روایت کر رہے ہیں حالانکہ ان سے روایت کرنا ہے مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو لیکن اگر کسی پر ڈاؤٹ ہے کہ وہ کلیر نہیں کرتا ہے کبھی کہ گربڑ کر دیتا ہے کہ اس نے بات ڈیریکٹلی سنی ہے کی نہیں سنی تب اس سے پوچھنا پڑ دیا گا کہ بھائی تم نے ڈیریکٹلی سنا ہے کی نہیں سنا یہ بتا دو تو حدثنا ابو زبیر ان جابر سے ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ ابو زبیر جو ان سے مدلس ہیں ٹھیک ہے اور یہ جابر ان سے ان سے روایت کر رہے ہیں کہ بہت ساری بات ہیں جو جابر کی حوالے سے کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کہ امام مسلم بھی ایسی بات لنا ہے یہ تو صحیح مسلم ہے نہیں بھائی پھر ہم اپنی بات نہیں دکھائیں گے پھر ہم سکولرز کی دکھائیں گے یہ دیکھئے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس یہ ان کا پورا نام مکی ہیں سکہ راوی ہیں ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی یہ تدلیس کرتے ہیں اور وہ چین ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ تدلیس کریں گے اور ایک بیچ میں نام لے دیں گے جابر کا حالانکہ جابر سے نہیں ہوگی وہ نام لے دیا انہوں نے وہ واقعہ انہوں نے کہیں سے سنائے جب جابر ہی بیچ میں نہیں گئے تو روایت مرسل ہو گئی یعنی کہ تابعی جو ڈائریکٹ رسول اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے تو مرسل روایت ہو گئی وہ نہیں مانی جائے گی ٹھیک ہے تو جابر سے ان کا سننا ثابت ہونا چاہی یعنی کہ یہ والی حدیث جو یہاں لکھی ہوئے ہے مسائی مسلم کی وہ ان جابر لکھا ہوا ہے اگر کئی دوسری جگہ سے اخبر نہ جابر یا حدس نہ جابر ٹھیک ہے اس طرح سے کوئی وارڈ آئیں گے تو تو یہ حدیث مان لی جائے گی البتہ ہی اکیلی حدیث ہے جس میں ان سننا ثابت نہیں ہے تو یہ ان کا مدلس ہونے کا اصول ان پر لگ جائے گا اور یہ حدیث ایسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ میں نہیں کہنا سلمان بھئی یہاں پہ یہاں پہ مجھدر بات یہ ہے کہ امام مسلم کا بھی تو یہی مقدمہ ہے نا کون سے والا کہ مدلس کی مدلس کی ان والی روایت کابلے قبول نہیں ہے ہاں ان کا مقدمہ ہے لیکن اس بات پہ کئی سکولرز کا اختلاف ہے کہ مثال کے دور مبارک بھائی کی نزدیک میں مدلس ہوں لیکن فراد بھائی کی نزدیک نہیں ہوں میں تو یہ یہ والے کیسز ہیں یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں انٹریسٹنگ بات یہ ہے مطلب سلمان بھائی کہ امام مسلم خود اس حدیث کو لے کے آگئے جبکہ وہ حدیث میں لکھا ہے نا ہاں وہ سہی ہے وہ مسلم کے نزدیک وہ ہو سکتا ہے ان کو زبیر ہے نا ابھی زبیر ان کو وہ تدلیس نہیں مانتے ہوں یا ان کی تدلیس کو بہت خطرناک سے نہیں لیتے ہوں یہ ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے لے گئے ہے نا لیکن بعد کے سکولرز ہیں جو بڑے مہدیس ہیں آج شیخ البانی وہ اس کو لیتے ہیں اس صحیح مسلم کی اس نے کئی حدیث انہوں نے ضعیف کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ابو زبیر کی جو جابرس ہیں نا انجابرس ہیں اس میں پندرہ بیس حدیث ہیں کم سے کم ٹھیک ہے اور یہ خالی آج کے نہیں کہتے ہیں امام زہبی بھی کہتے ہیں کہ کچھ اور حدیثیں لاتے ہیں جیسے وہ علی حدیث تھی کہ رسول اللہ نے خاتون کو دیکھا ٹھیک ہے تو نظر ہو گئی تو پھر ایک دم سے واپس آیا امام زینب کے پاس ٹھیک ہے تو یہ والی بات بھی جو ہے شیخ البانی نے اور شیخ سلاو دین اڈلی بھی نے اور امام زہبی کے اصول کے ساتھ سے وہ ضعیف ہے کیونکہ وہ بھی ابو زبیر سے روایت ہے انجابر ہے جابر سے سننا ثابت نہیں ہے تو یہتنا واقع ہے کہ رسول اللہ نے دیکھ کے نظر پڑھ گئی یہ رسول اللہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو واپس آ جائے اپنی بیوی کے پاس خود رسول اللہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ ماہشہ کا دوسری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول بہت کابو کرنے والے تھے ٹھیک ہے جی بھائی لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا امپورٹ بڑا حلقے میں آپ نے بڑی بڑی بات بول دی یہ تو نوٹ کرنے والی بات ہے بھائی جو بھی سن رہا ہے نا یہ آپ کو کام آیا جو ہے بہترین طریقے سے سلمان بھائی نے ڈسکس کر دیا ہے اور اس کے لئے بڑاک سے پھر کلپ ڈالیں گے پر انشاءاللہ نہیں یہ والی اس پر کلپ ڈال چکے ہم یہ میری ویڈیو پر کلپ پڑی ہوئی ہے کہ عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں جاتی ہے اصل میں اس حدیث کی تین حصے ہیں نا پھر یہ رسول اللہ نے واپس گیا مازینب کے پاس پھر ویان کیا اور شیطان کی شکل میں آتی شیطان کی شکل میں چل چلی آتی ہے تو اصل میں اس کے تین حصوں میں دو حصے ضعیف ہیں کہ نا تو لیکن رسول سے ڈائریکٹلی ثابت ہے کہ شیطان کی شکل میں آتی شیطان کی شکل میں آتی یہ بھی ثابت نہیں ہے نہ رسول اللہ کا خود کسی کو دیکھ کے واپس جانا ثابت ہے بس یہ عام طور پر جو ثابت ہے مضبوط وہی ہے کہ دوسرے سے فرما رہے گا اگر کسی کے دن میں غیرہ حصے خیال آئے تو پھر اپنی بیوی کے بازے ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے بہترین ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ابو زبیر کی جابر کے ساتھ روایتیں ہیں جو پوشن ہوئی ہیں ٹھیک ہے امام زہبی خود کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح مسلم کے غرائب میں سے ہیں ان کے ایسی حدیثوں میں سے ہیں جس کو مہنہ نہیں جانا چاہیے امام زہبی کہتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں ہیں تو میں تو نہیں کہہ رہا بھائی امام زہبی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی اور امام زہبی سیارالنمالنبلہ میں بھی کہتے ہیں یہ سٹرینج باتیں ہیں جو جابر کے حوالے سے ابھی زبیر کہتے ہیں اور یہ صحیح مسلم میں ہیں تو بھائی کوئی سا بھی لے لو اگر ان کا حصول لے لیتے ہو تو حدیث پر بات ہی نہیں ہوگی اور اگر ہم خالی ورڈ کا حصول لیتے ہیں گردن توڑنا وغیرہ وہاں ثابت نہیں ہے یہ مس ٹرانسلیشن ہے سننا ڈاٹ کم والوں کی ٹھیک ہے اور وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گلہ بھڑا یہ میں نہیں کہہ رہا ہے امام الباقی کہہ رہا ہے جو شرائع لکھی ہے امام مسلم بھی اس ورڈ کو ایکسپلین کر رہا ہے امام مسلم ٹھیک ہے جی تو دونوں بات سے بھائی چیٹیڈ ڈیبیٹ تینوں مدد آپ کے ختم ہوگا ہے چیٹیڈ ڈیبیٹ کے کہہ رسول اللہ نے کرا پھر اتت امر نے کہا کوئی درائی دھمکایا نہیں گیا غلط بات ہے ٹھیک ہے ندامت کی گئی تھی کسی بات پر بس بات ختم ہے والد ندامت کر سکتا ہے وہ ایسے نہیں تھے وہ رسول اللہ کے فالو کرنے والے لوگ تھے اور سب سے اصولی حدیث جو مبارک بھائی نے بھی بتائی تھی وہ سب نے بتائی تھی وہ کیا حدیث ہے یہ والی سنان امنی ماجہ نائنٹین ایٹی فور اس میں لکھا ہے اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی اپنے سرونٹ کو نہیں مارا نہ بیویوں کو نہ کسی سے بھی کچھ بھی ہٹ نہیں کیا کبھی سہی امنی ماجہ نائنٹین ایٹی فور یہ سیدی سے یہاں سے اصول ختم ہو جاتا لیکن ٹیگڑی کیوروں کو ایک وارت سب میں نہیں آتی نا ٹھیک ہے جی تو یہاں تو گر گیا ویکٹ تو ججباتی ہونے کا فیادہ نہیں don't do پڑ ڈی ایک اورو پہل کچھ اور بات لی آتا ہوں تاکہ مدہ نہ نکلے بات میں کہ نہیں نہیں دیکھیں ابو بکر تو مارتے تھے دوسری حدیثوں میں دیکھ لیجئے چلیں یہاں سے کم سے کم یہ تو ثابت ہو گیا کہ اممائشہ کا تیاق تھا الحمدللہ ٹھیک ہے وہ تھی اممائشہ اس طرح سے تو تیاق ثابت ہو گیا تو ہمارے اممائشہ پر تیاق کا دفاع کرنے کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ٹھیک ہے جی تو تیاق تھا بہت بڑا زیادہ نہیں بولنے کا اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں ممارک بھئی جو آئیں گے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے بخاری 6845 اسکریم دکھ رہی ہے یہاں لکھوں اممائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب اممائشہ کا نیکلس کھو گیا تھا تو بہت غصہ تھے کیونکہ پورا کافلہ رک گیا تھا ڈھنائی چل لیتی اس طرح سے تو اس وقت بولتی ہیں ممائشہ کہ ابوبکر میرے پاس آئے اور مجھے گھوسا مارا اور میں نے کہا تو تمہاری ویسے لوگ رک گئے ہیں یہ بخاری کی 6845 حدیث ہے ٹھیک ہے اور پڑھاتا ہوں کوئی اگر ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہاں بچ گے تو یہاں کیسے بچ ہوگے حالیٰ کی تیاغ تو ثابت ہو گیا اب یہاں ہم بتاتے کہ ہم تمہیں کیسے سکھائیں گے کہ حدیث کیسے بڑھتے والے سب سے پوچھا کرو بھائی پوچھا کرو بڑھتے پھر صاحب بخاری 4608 میں بھی لکھا مائشہ فرماتی ہے کہ میرا نیکلس کھو گیا تھا البائیدہ میں مدینہ کی طرف جا رہے تھے رسول اللہ نے اپنے اوٹ کو روکا اور پھر ہم وہی پہ سوے اور رسول اللہ میرے لیپ پہ میرے گود میں سو رہے تھے ٹھیک ہے اب ابو بکر آئے اور مجھے ہٹ کیا مارا چیسٹ پہ مارا سینے پہ مارا پوری طرح سے ٹھیک ہے اس سے مارا تمہاری ویسے رک گئے ٹھیک ہے یہ 4608 ہے کلیر ہوگی بات اچھا یہ جو سند ہے میں اس میں ایسا کچھ نہیں لانے والا یہ سند صحیح acceptable حددسنا ابنے واپ میری آواز آرہی مہارک بھائی ہم ہم آری ہم ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمرو بہت بڑے سکولر بہت سکھا راوی ہیں اور وہ عنا عبد الرحمان بن قاسم یہ اور بڑے امام ہیں ان سے ڈیریکٹلی روایت کر رہے ہیں حالانکہ یہاں واضح نہیں ہو رہا کہ ڈیریکٹلی سنائے حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ مدللس راوی نہیں ہے اگر کوئی سٹرونگ راوی ہے وہ ڈیریکٹلی بتا ہے نہیں بتا ہے وہ سچا ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ایک اسٹیٹس بتا رہا ہوں یہ وہ والی حدیث نہیں ہے ڈیریکٹلی بیان کرنے والی بات ثابت ہو رہی ہے بات سچ ہے لیکن کیا آنکھ سے کان سے سننے والی بات ثابت ہے نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بات ہے میں اگری کر رہا ہوں بات ہے کہ گھوزا مانے والی بات یہاں ثابت ہو رہی سندن سوچ جاؤ ٹھیک ہے اور زور سے آہ اور ہی نیکلیس والا واقعہ کہتا ہے رسول اللہ گھوز میں سوئے ہوئے تھے رسول اللہ بھول اس سے میں اور چیسٹ پہ اٹھ کیا ہم آئی شاہ اب آتے ہیں دوسری سندن میں ہمیں ملگیں صحیح بخار کی فائف ٹو فائف زیرو اور یہ ہمارے امام مالک دون سے اور دون دون ہوتا ہے دون جیت جاتا ہے دون کیا کہہ رہے ہیں دون وہی بات کرتے ہیں میں بھی بیان کرتا ہوں ناؤ مائٹن سیدیس فائف ٹو فائف زیرو وہ کہتے ہیں ہم آئی شاہ کے پاس ابو بکر آئے وہ ناراض ہوتی اور مجھے نوچہ نوچہ یہ کہتا ہے نوچہ ٹھیک ہے کہاں پہ میری جانگ پر تمہاری ویسے ہو گیا غصے میں کہتے ہیں تمہاری ویسے تیرو ہوتی اب گھوزہ مانے سے نوچے پہ امام مالک کہہ رہا ہوں امام مالک کا سننا ثابت ہے ٹھیک ہے تو امام مالک نوچہ دوسری حدیث ہے حدثنا مالک آن عبد الرحمان من قاسم ٹھیک ہے یعنی کہ امام مالک کا حدیث بیان کرنا بڑے لیور پر ثابت ہے یہ ان کی سند دونوں سہی ہیں لیکن یہ آلہ سند ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی پورا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اس میں کیا لکھا ہے ابو بکر کیا کرتے ہیں پوش کرتے ہیں میری جانگ کو پوش کرتے ہیں امام مالک کی چین میں آگے چلتے ہیں یہ بہت بڑی ورڈ ہے میں پورا نہیں پڑھا رہا آپ کو پڑھا سکتا ہوں آپ دیکھ لوگے چلو یہ ہے بخاری کی 334 یہاں بھی دیکھو گے so he abonished me and said what اللہ wisdom to you and hit me اور میں فلنگوں میرے پیر پر پوش کیا ہٹ کیا ٹھیک ہے امام مالک عبد الرحمان بن قاسم ٹھیک ہے اور struck my flanks اور میرے فلنگ پر پوش کیا ہزور سے ٹھیک ہے اور ایک اور لیلیتا جللی سے 3672 میں اور اس میں ابھی حددس نمالک سیم قاسم سے روائٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہے he then abdonished me and pinched me اور نوچہ میرے پلینک پر اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ چیسٹ پہ تو مارا نہیں گوسا بھی نہیں مارا کہ سر کیوں نہیں مارا دوسری جاتو لکھا وہ اس لیے لکھا کہ جو آلہ سند ہے وہ تو نوچہ نہیں یہ پوش کرنے کی بات کر رہی ہے ہم تو اس کو بھی غلط ثابت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پوش کرنا یہ بہت ہارڈ ہٹنگ نہیں ہو سکتی اب کوئی بولے گا سر یہ تو پیاس ہے آپ بچانا چاہ رہے ہو تب بغر کو آپ تو وہی بات بہان ہوگے نہیں مسئلہ کیا ہے ہم آپ کو ایک دیں گے یورکر بومہ شمی اور حضرت ابو بکر کے لیویل کا صاحبی ہوں وہی صاحبی جو کہ غارے حرام ہیں جب رسول ان کی گھوڈ میں سو رہے تھے صاف کے کاٹنے پہ نہیں بولا رسول جب اممہ عائشہ کی گھوڈ میں سو رہے ہیں تو ان کو گوسا مارے گا پوائنٹ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ اصول پکڑے رہو گے جیت جاؤ گے اصول یہ ہے حضرت ابو بکر کی شاہی نشان نہیں ہے کہ وہ کچھ ایسا کرتے کہ جس کے اصول رسول اللہ اڑ جاتے تو میں اگر ہم نے اصول مانے تو ہم تو یہی مانیں گے کچھ کیا نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کیا لیکن اگر عالی سند مانی جائے تو ڈون کی مانی جائے گی ڈون امام مالک کی مانی جائے گی اس میں یہ ہے کہ پنچ کیا اتنے سے کہ بھائی وہ سونے والا نہ اڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ بہترین یہاں سے اگر ثابت تو آپ سمجھ گئے تو ایسے پڑھتے ہیں حدیث بچوں منہ منہ سیکھو کچھ تم لوگ صحیح حدیث ہے تم تو حدیث کیا انکرین ہو گئے تمہاری ایسی کی تیسی سالوں تو کچھ نہیں بتا تو یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کا گھوسا مارنا بھی ثابت نہیں وہ ایک روایت میں عالی سند سے صرف پنچ کرنا ثابت ہے اور وہ بھی پنچ کرنے کی انٹینسٹی کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ ہم آئی شاہ کی گود میں سو رہے ہیں اور ابو بکر سے جو امید ہے وہ وہی کریں گے جو غارہ حرا میں خیال کریں گے انہوں نے نوچہ بھی نہیں ہوگا میں تو میرا مانی ہے لیکن میں مان لیتا ہوں وہ وائلنٹ بلکل نہیں اصل میں ہم یہاں پہ ایک چیز جو اور بتانا چاہ رہے ہیں جو اگر ہمارے بھائی لوگ سمجھیں اس کو کہ دیکھیں حدیث کی اگر کسی کو یہ ٹیکنیکل باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ٹاپک ایک ہے بات ایک ہے قصہ ایک ہے لیکن اس کے ورڈنگ کتنے چینج ہو رہے ہیں ہے نا کہیں پہ نوچنا ہے کہیں پہ پوش کرنا ہے کہیں پہ گوزا ماننا ہے تو کم سے کم ایک عام مسلمان اتنا تو سمجھ ہی سکتا ہے کہ حدیث کی جو ورڈنگ ورڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ پروپل نہیں ہوئے ہیں اور یہی تو ہمارا مقدمہ ہے اگر آپ ایک عام مسلمان اگر اتنی سی بات سمجھ جائے گا تو کم سے کم وہ اس بات پہ تو نہیں پریشان ہوگا کہ مارا کیوں وہی اور دوسری بات یہ ہے مبارک بھائی کہ اہل سننہ کو آپ لوگ کہتے ہو اہل سننہ کے فولو پر اہل سننہ کے اماموں کو یہ پتا تھا ورڈنگز کا چینج ہوتا ہے وہ ورڈنگز کے چینج بھی انیلیسس کرتے تھے آپ کون سے اہل سننہ فولو کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے اب ہم آپ کو ترگیٹر لگیں جیسے آپ لوگ ہمیں کرتے ہیں منکرین ہم آپ کو بلکل ہی ہم تو کئی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک عام مسلمان یہ باتیں سوچنے لگتا ہے تو آمیر حق جیسے لوگ جو ہے ان کو اس طریقے سے چمکاتے دھمکاتے ہیں کہ مطلب جو ہے آپ جو لکھا اس کو بس مانو ہے نا نہیں مانو گے تو تمہارے کو ہم ایک ٹکٹ دیں گے منکر حدیث کا ایک جو ہے ٹھپا لگائیں گے تمہارے اوپر اور تم کو اتنا ڈر آئیں گے کہ تم کو ڈل لگے گا کیا بھئی ایسا تو نہیں کہ ہماری آخرت خطاب ہو جائے نہیں دوسری بات یہ مانو کو بھی تو یہ حقیقت بتاؤ کہ ورڈنگ میں پرابلم ہوتی ہے بھائی اگدم صحیح حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ ایک کریٹ ٹرانسلیشن ہوا ہے یا ٹرانسلر ہوا ہے اور ہمارے دیکھیں ابھی ایک یہ جو کہنام ان کا کہنام ہے بکواس چسلیم آپ دیکھیں اب سلمان بھائی ہمارے ایسے دن بھی آگئے ہیں کہ یہ یہ بھائی لوگ سپر چٹ دے رہے ہیں تو ان کا بھی سوال یہی سلمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ فور گوڈ سیکس سیک پلیز لن آرہبک یہ کیا فور گوڈ سیک خدا کے لیے پلیز لن آرہبک آرہبک پڑھیں یہ کونسی کومیڈی کر رہا یا دیکھو ابھی یہ غلط بات ابھی میں نے سکولرز کا نام گنایا نہیں گنایا یہ یہ یہی مسئلہ ہے دیکھو میں نے بقاعدہ سکولرز کے نام گنایا یہاں پہ دیکھو یہ میں دکھا رہتا ہوں لاس والی جو بات ہے جو چیٹے ڈیبیٹ کی بات یہ جا کر کے جو ہے انہوں کہا کر کے یہ دیکھئے سعی مسلم عبدالباقی ٹھیک ہے مولف ابو الحسن مسلم بن الحجل خوشیری انیسہ بوری ماں مسلم کہ یہ اور انہی کا میں نے شرعہ محمد فوائد عبدالباقی عبدالباقی کے شرعہ لکھی ہوئی ہے اس میں اس میں انہوں نے خود بتایا کہ یہ گردن توڑنا والا نہیں یہ محاورہ ہے کہ اتنا جو ہے آدمی غم میں ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا شدید غم میں ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا میں بولنا ہوں تو بھائی اب کیا اس کا کیا مطلب ہے میں ہم نے نئی بند کر دیا آپ سکولر کا سننا نہیں چاہتے ہمارا ٹائم جاتا ہے مس سنو ٹھیک ہے پھورا بتایا دوسری بات یہ کہ جو حضرت عبو بکر کے حالے سے بات تھی ہم نے بتا دی کہ جو عالی چین ہے امام مالک کی جہاں وہ حد دسنہ سے کہہ رہے ہیں وہاں تو پنچ کرنا آ رہا ہے اور پھر پنچ کرنا بھی کوئی کہتا ہے بہت جوڑ سے نوچا جاتا ہے تو ہم نے بتا دی رسول اللہ سو رہے ہیں گود میں حضرت عبو بکر کی شاہنے شاہنے کہ ایسا کریں گے وہ صرف ایک ناغواری کا اظہار کرنے کے لیے تھا تمہاری ویسے دیر ہو گئی اب ہم سمجھ سکتے ہیں اور الحمدللہ بہت clarity کی باتیں جاتے جاتے ایک اور حدیث لے آتا ہوں کیونکہ میں نے ساری وہ حدیثیں لیں ابو بکر پہ یا کسی پہ اس رسول اللہ پہ الزام اس طرح سے گناہ نے ہٹ کیا حالے گا ہم نے حدیث دکھا دی لیکن لوگ حدیث دون کے لائیں گے لاشٹ حدیث ہے انشاءاللہ جو ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے مائشہ کو پش کیا سینے پر سینے پہ پش کیا یہ نسائی کی 3963 حدیث ہے میں جلی سے اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو بھی اکثر رسائل وغیرہ نے ایک زمانے میں دکھایا تھا پہ نفرت کی انتہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کیوں ہوا مائشہ جو ہے کہتی ہیں کہ میں کہتا ہوں میں رسول اللہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہاں بتائیے کہ جب وہ رات ہوتی تھی تو وہ آتے تھے اور بلیز اس شوز بائیس فیڈ اور جوتے کنارے برکتے اور پھر جہاں اپنا جو اوپر کے کپڑے ہوتے تھے وہ اتھارتے تھے یعنی کی سونے کے کپڑے پہنتے تھے اور ان کو جیسی اندھاتا ہوتا کہ میں سونے چلی گئی ہوں تو ہلکے ہلکے جوتے اتھارتے تک کہ میں اٹھنا جاؤں ٹھیک ہے اب سوچیں یا رسول اللہ یہ اگین رسول اللہ کے خیال ہم معیشہ کر رہی ہیں ہم معیشہ کے خیال رسول اللہ نہیں کریں گے حضر ہوگا کر نہیں کریں گے ٹھیک ہے پھر وہ دروازہ انہوں نے کھولا یعنی کی ایک بار میں رات میں سو رہی تھی انہوں نے لگا کہ میں سو رہی ہوں تو رسول اللہ نے جوتے ہلکے سے اتھارے پھر دروازہ کھولا باہر گیا اور ہلکے سے دروازہ بنکھا دیا ٹھیک ہے پھر میں نے جللی علی گارمنٹ سر پہ ڈکا سر ڈکا اپنا ٹھیک ہے اور میں نے اپنا لور گارمنٹ جو بھار دانے کے لیے پہنتے ہیں ازار اس کو لیا اور میں ان کو پیچھے پیچھے چھپکے چھپکے پیچھے کرنے لگی پھر میں نے دیکھا رسول اللہ البکی گئے جندل بکی گئے اور تین مرتبہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھایا اور دعا کری اور پھر وہاں سے واپس جان لے گیا مجھے کلیر ہو گیا تو میں بھی جللی علی واپس گئی کہ رسول اللہ سے پہلے پہنچ جاؤں ٹھیک ہے اور رسول اللہ سے جس پہلے آکے میں لیٹ گئی تو پھر رسول اللہ نے پہچان لے کہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے تو رسول اللہ نے کہا یا تو تم بتا دو یا اللہ جو سب کچھ جانتا ہو مجھے بتا دے گا تو مائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہو اور میں نے سارا قصہ بتا دی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم وہ ہی تھی جو میں نے پڑچائی میں نے محسوس کی تھی پیچھے انہوں نے کہا ہاں پھر مائشہ کہتی کہ رسول اللہ نے مجھے شوو مجھے پش کیا چیسٹ پہ مجھے جس سے درد ہوا مجھے جس سے درد ہوا پھر کہا تم نے سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے یعنی کہ جب ہر جو دن کی جو باری ہوتی تھی وہ ایک امہات کی ہوتی رسول اللہ ایسا نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس حدیث ٹھیک ہے اسی حدیث سے جو نسائی کی حدیث ہے نا 3411 کہ ماحفظہ کے گھر میں نعوذب اللہ ایک جو باندھی کا حوالہ رسول اللہ ماں چلے گیا ماحفظہ نے کہا یہ کیسے آپ میرے ٹن پر ان سے بات کر رہے ہیں ہے نا یہاں نا ایک حدیث ہے نا تو اس کو صحیح لکھا ہوا ہے تو لوگوں کی دل پر لگ جاتی ہے بھائی وہ اس حدیث سے کاؤنٹر ہو جاتی ہے اور ویسے بھی امام نسائی کا تفرد ہے اس میں تو ہم تو باندھی مانتے ہی نہیں ہے اصول وہاں بھی کر جاتا ہے یہ میں بھائی ساتھ ساتھ آپ کو فلر دیتا رہتا ہوں لوگوں کو تاکہ آپ حدیث ہو کے سمجھے میرے بھائی تو خیر مددہ کیا ہے تو یہاں رسول اللہ نے پش کیا چیسٹ پر کس کو مبارک بھائی امام عیشہ کو جسے ان کو دردو یہاں سے بہت ساری انٹی اسلامی ویب سائٹ سے کہتے ہیں پش تو کیا تم یہ تو نہیں کہ سکتے کبھی بھی کوئی ایسے دھکا نہیں دیا اور چوٹ نہیں پہنچی پہنچی تو ہے مطلب نفرت دیکھیں انہیں یہی یہی ملا یہاں سے کوئی مددہ سامیت نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں جی کچھ سامیت دے کر پہ تو اسی سے کر دیں بیٹا یہاں بھی تمہارا ناڑا کھیج لیں گے ناڑا کھیج لیں گے تمہارا جہاں جب آوگے دنگے ہو جاؤگے اب یہاں ہے کہ مائشہ نے کو پش کیا رسول اللہ نے چیسٹ پر چیسٹ پر چیسٹ پر اور اب یہ کہ سوچیں گے کہ رسول اللہ کو سوتے ہیں تو سوچ رہا ہوں کہ بھائی بورا دھککے ہی دے دی ہو گر پڑی ہوں ناوزو بللہ اب یہ پش کیس طرح آگا تھا میں دیکھتا ہوں لیکن انہوں نے بولا کہ مجھے تکلیف ہوئی اس سے پھر بولا کہ تم سوتے ہو اللہ اس کا رسول تم سے انفیر رہیں گے خیانت کریں گے تو انہوں نے قبول کیا کہ میرے دل میں یہی تھی بات کہ ہاں بس جو اللہ تعالی دلوں کے راج جاننے والا بات ہی تھی تو پھر آگے کی کہانی چکتی ہے اب یہ بات ہے کہ یہ کیوں کیا حالانکہ یہ کوئی مددہ نہیں ہے میں جان پوچھ کے لائے ہوں اس کو پھر بھی مہارب بھائی کو سمجھ میں عرب ہے تو درموت کری سلمان بھائی کیسے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے اب یہ جو طریقے کار ہے جو میری الحمدللہ انالیس ہے اس میں یہ کہ رسول اللہ کا بارے میں خیال آتے تو اللہ کے رسول کا یہ عادت میں نے دیکھی حدیث میں کہ وہ سینے میں خاص جگہ پوچھ کرتے تھے کیوں کرتے تھے پھر اس سے جو ہے دل میں جو غلط خیالات تھے وہ چلے جاتے تھے موجزہ تھا رسول اللہ پوچھ کرتے تھے سینے پہ اور کسی صحابی کی دل میں رسول اللہ کے بارے میں غلط خیالات آ رہے ہیں دیکھو خیالات کسی کو بھی آتکتے ہیں نا اور اللہ کے بارے میں تو فوراں چلے جاتے تھے ٹھیک ہے تو کوئی سوال کرتے ہیں جیسے ہم کسی کو ہوش جیسے ہم کسی کو ہوش دلانے کے لیے کہیتے ہیں اس کو تھوڑا سا پکڑ کے جھنجوڑتے ہیں کہ تو ہوش میں آئی کیا کر رہا ہے تو ہاں اب یہ ہوش میں آنا والی بات بھی یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اصولی بات کر رہا ہے میں اس کو موجزہ بولنا تو مجھے دلیل دینی پڑے گی اس بات کی کہ سامنے والے کے دل سے خیال آٹومیٹیکل ہی چلے آتے تھے ٹھیک ہے اور وہ اچھا اس کا مطلب امم آئیشہ کی دل میں غلط خیال آئے تھا رسول کے بارے میں تو دیکھیں امم آئیشہ نے خود قبول کیا جب اللہ کے رسول کرے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے اللہ اس کا رسول تمہیں آئیسا خیانت کرے گا تو نے بولا کہ آپ تو دل کے راز جاننے والے کیا یہی دعا میں آگیا تھا میرے ٹھیک ہے دل میں یہ بات آگئی تھی یہاں تو کلیر ہو گئے بعد میں خیال چلے گئے بلکل چلے گئے دیکھ لیں جنت البقی کا مسئلہ ہو گیا ٹھیک اب یہ بعد میں کیسے حابیت کروں گا کہ سلمان بھئی جو پوش ہے یہ پوش جو ہے غصے والا پوش نہیں ہے بلکہ ایک ایسا پوش ہے کہ جب اللہ کے رسول کو معلوم چلتا ہے کہ کمپینین کے دل میں خلاف میں آ رہے ہیں دل کا ہے ٹھیک ہے تو پھر واپنٹ ایویڈنس پر آپ کو ایویڈنس سید کرے یہ سبود چاہیے بلکل آپ کو ایویڈنس میری آواز چالے گئے میری آواز آرہی ہے Halo 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 ٹھیک ٹھیک تو اس کا ایویڈنس کا جو میں نے بات میں لاز بولی کہ یہ بھی جو پوش تھا سینے میں جو پوش تھا یہ بھی پوش جو آوٹ آف غصہ نہیں تھا ناؤ زبیل یہ بھی ایک عام طور پر جو عمل تھا رسول اللہ کا جب میں نے جیسے بتا دی اس طرح سے اب اس کے دلیل کیا ہے دلیل یہ رہی یہ حدیث دیکھ رہی ہے سکرین پر پڑھوں اس کو دکھاؤں کرامت دیکھے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ٹو ٹو ون تری اور دوسرے نمبرنگ پر ہیں دو سو آٹھ سو بیس اوبائی ابن کاب بیان کرتے کہ مسجد میں تھا کہ ایک آدمی آیا اور نماز پڑھنے لگا اس نے اس انداز میں قرات کی کہ میں نے اس قرات کو غیر معروف اور اجنبی سا محسوس کیا پھر دوسرا آدمی آیا تو اس نے اپنی ساتھی کی قرات کے علاوہ ایک دوسرے انداز میں قرات کی جب ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ارز کیا اس شخص نے قرات کی تو میں نے اس کا انکار کیا پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے اپنی ساتھی کی قرات کے علاوہ دوسرے انداز میں قرات کی تو یہ کمپلین لے کے گئے بڑا جیب لگا گربل ہو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دونوں کو پڑھنے کا حکم دے گئے دونوں پڑھ کے سناؤں کیا پڑھنے تھے ان دونوں نے قرات کی تو آپ نے ان کی حالت قرات کو سراہا اور کہا کہ دونوں ہی صحیح ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقذیب کا ایسا شبہ پیدا ہوا ہے ان کی اتنا میں غلط سمجھنے لگا رسول اللہ کو یہ دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں کیا بول رہے ہیں اتنا برا سمجھنے لگا رسول اللہ کو کہ میرے میں نے دور جہالت میں بہتا برا نہیں سمجھتا رسول اللہ کو یہ میرے دل میں خالق دم سے آنے لگے جب رسول اللہ نے مجھ پر تاری کیفیت دیکھی تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میں پسینے سے شرابور ہو گیا اور مجھ پر ایسا خوف تاری ہوا کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور تمام یہ جو میرے دل کے معاملاتیں چلے گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا حوالہ مل گیا سینے پر جو پوش کرنے والا حوالہ یہ غصے کے بطور نہیں ہے اللہ کے رسول کا موجزہ تھا یہاں بھی وہی دلی ہے یہ بھی وہی دلی ہے کہ ان کے دل میں چلے گئے تھے ٹھیک ہے جی تو مردے کو ہم پہنچاتے ہیں قبر تک انشاءاللہ صحیح مسلم کی ایٹ ٹونٹیون عدیس تھی تو یہ بھی اگر کوئی ڈالتا تو اس طرح پتہ چلے گا تھا کہ یہ بھی غصے والا معامل نہیں تھا سامنے والے کے دل میں اگر کوئی کچھ خیالات آنے لگے تو اللہ اگر رسولی عمل کرتے تھے تو یقین ہے ان اللہ کی طرف سے ہوگا تو میرا خیال ہے یہ قبر تک جو ہیں چیٹے ڈیویٹ پہنچ چکے ہوں گے موارد بھئی کیا کہیے گا ماشاءاللہ بہترین بہترین مطلب دیکھیں سلمان بھائی نے بولا کہ دیکھیں وہ رسول جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوش میں لانے کے لیے اور ایک کرامہ تھی ان کی کی وہ یہ کام کرتے تھے تو اب بھائی اس کی دلیل بھی دے دی ایسا نہیں کہ ہم جو ہمارے مند سے کوئی آرگومنٹ لاتے ہیں دلیل آپ کے سامنے ہے کہ ایک صحابی کے ساتھ جو ہیں یہ معاملات ہوئے تھے ماشاءاللہ سلمان بھائی بہترین کاؤنٹر